بیٹا آج ہم اپنی آن لائن کلاسز کے سلسلے میں نور اسکول اینڈ کالیج کی ٹینٹ کی کلاس کا نیکس چپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں اس چپٹر کا نام آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے ایک کہانی بڑی طرح اور اس کی جو رائٹر ہیں یا مسننفہ ہیں وہ حاجرہ مسرور صاحبہ ہیں آج ہم حاجرہ مسرور صاحبہ کے حالات زندگی پر بات کریں گے لیکن ابتدا میں آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ ایک کہانی بڑی پرانی سنف ادب کے اعتبار سے افسانہ ہے اور ہماری جو لاسٹ ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی وہ افسانے سے ہی متعلق تھی جس میں ہم نے افسانے کی تعریف اس کے اجزائے ترکیبی افسانے کا ارتقاء پہلے افسانہ نگار اور اس کے ساتھ مشہور افسانہ نگاروں کے ناموں کے بارے میں آپ کو بتایا امید ہے کہ آپ نے تعریف اجزائے ترکیبی مشہور افسانہ نگاروں کے نام اپنے پاس ارتقاء اور باقی جو ڈیٹیل آپ کو بتائی گئی تھی اپنی نیٹ کوپیس کو پر لکھ دیو تو آئیں اب اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں حاجرہ مسرور یہ خدیجہ مسطور کی بہن ہے اور خدیجہ مسطور آپ جانتے ہیں کہ آدم جی ایوارڈ انہیں دیا گیا تھا ان کے ناول آنگن پر یہ دونوں بہنیں جو افسانہ نگاروں کی دوسری نسل تھی اس سے تعلق رکھتی ہیں قرآن حیدر کے ساتھ انہوں نے بہت عرصہ گزارا اور افسانی کی دنیا پر ان دونوں بہنوں نے راج کی وہ باتیں جو بک کے اندر مصنف میں نہیں لکھی ہیں یہ اپجیکٹیو کے طور پر آپ اپنے پاس لکھ سکتے ہیں کہ حاجرہ مسرور کا تعلق حاجرہ مسرور کا تعلق کہاں سے تھا تو یہ لکھنو میں پیدا ہوئی کہاں پر پیدا ہوئی لکھنو کے اندر یہ پیدا ہوئی اور یہ آپ کے سامنے بورڈ پر لکھا ہوا ہے لکھنو میں پیدا ہوئی پیدا کب ہوئی پیدائش 1929 کو 1929 کے اندر یہ پیدا ہوئی ہیں اور ان کی وفاد کیا ہے 2012 میں یہ تین اپجیکٹیو آپ کے ہو سکتے ہیں پہلا کہاں پیدا ہوئی تو لکھنو میں دوسرا کہاں کب پیدا ہوئی 1929 کے اندر اور تیسرا اپجیکٹیو آپ کو ہو سکتا ہے وفاد کب ہوئی تو 2012 اب یہ تین اپجیکٹیو ہوگی اس کے بعد یہ بات بھی آپ کی بک کے اندر نہیں لکھی ہے کہ حاجرہ مسرور جو ہیں ان کا تعلق بریلی کے پتھان گرانے سے تھا بریلی کے پتھان گرانے سے تھا ٹھیک ہے جی پھر ان کے والدین والد صاحب کا نام تیمور احمد خان ہے والد صاحب کا نام تیمور احمد خان ہے اور والدہ کا نام نور جہاں ہے جو خود بھی ایک اچھی افسانہ نگار یا ایک اچھی عدیب تھی اور آج کا جو ہمارا سبق ہے یہ ان کی کتاب چاند کے دوسری طرف سے محفوظ ہے چاند کے دوسری طرف سے جو ان کی کتاب کا نام ہے وہاں سے لیا گیا ہے تو آئے بیٹا اب ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں مصنفہ جو ہیں افسانہ نگار جو آج کی ہماری ہیں ان کے حالات زندگی پر مصنف نے کس انداز میں روشنی ڈالی ہے آئے اب ہم مصنف کے انداز میں سبق کو پڑھ لیتے ہیں حاجرہ مسرور ان کی پیدائش ہے انیس سو نکتیس اور وفات ہے دو ہزار بار تصویر آپ کے سامنے ہے بیٹا تو آئے اب ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں برے صغیر کی تقسیم سے پہلے یعنی پارٹیشن سے پہلے کہ پاکستان اور ہندوستان الگ الگ ہو گئے برے صغیر کی تقسیم سے پہلے اردو افسانی کی دنیا میں دو بہنیں متعارف ہوئیں متعارف معروف جان پہچان یا مشروع اوپر معنی میں نے لکھو ہے متعارف ہی ختیجہ مسطور اور حاجرہ مسرور انجمن ترقی پسند مسنفین کے جلسوں میں ان کے افسانوں نے سب کو چونکا دیا چونکا دینا بیدار کرنا ٹھیک ہے جی انجمن ترقی پسند مسنفین کی یہ جو تحریک ہے انیس سو چھتیس کے اندر بنی اور اس تحریک کی جو سرپرستی کر رہے تھے وہ مولی عبدالحق صاحب اور منشی پریم چن جیسے عظیم عدیب تھے اس لیے یہ تحریک مشہور بھی ہوئی تو سب کو چونکا دیا سب کو بیدار کر دیا ان میں حاجرہ مسرور اور اردو افسانے کا ایک معتبر نام ٹھیرا معتبر قابل اعتبار یعنی جس پر اعتبار کیا جا سکتا ہو حاجرہ مسرور لکھنو میں پیدا ہوئی یہ اوبجیکٹیو ہے بیٹا اس کو ساتھ ساتھ آپ انڈرلائن کرتے جائیں گے کم عمری ہی میں والد کا سایہ سر سے اڑ گیا والد کا نام ہم نے آپ کو بتایا تھا اور میں نے بک کے اوپر لکھا بھی ہوا ہے کہ والد کا نام تیمور احمد خان ہے والد کا نام تیمور احمد خان ہے تو والد کا سایہ سر سے اڑ گیا جس کی وجہ سے پورا گھرانہ گھرانہ خاندان مالی مشکلات کا شکار رہا قیام پاکستان کے بعد یہ گھرانہ پاکستان منتقل ہو گیا یعنی ہجرت کر کے لاہور میں رہائش پذیر ہو گیا یعنی رہائش افتیار کر لی کم عمری میں انہیں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا انہوں نے حاجرہ کی عدبی صلاحیتوں صلاحیت کہتے ہیں اہلیت کو ٹھیک ہے جی قابلیت کو صلاحیتوں کو پروان چڑھایا پروان چڑھانا پھلنا پھولنا یعنی جو انہیں مالی مشکلات کی خاندانی اعتبار سے جن مسائل کا سامنا تھا اس کی وجہ سے انہیں بجائے وہ ڈس ہارٹ ہوتی یا اپنی طرف سے انہیں مسائل کی ویسے ذہنی ٹینشن یا پریشانی ہوتی انہوں نے اس کو اپنے لئے پوز کے پوائنٹ بنایا اور اس سے فائدہ حاصل کے اور اپنے حالات کی ویسے آگے بڑھیں اندھیرے اجالے اور ملت امرہوں ایسے شاہکار مجموعے ہیں بادشاہ کو کہتے ہیں کار کام کو کہتے ہیں یعنی بڑے کام ایسے شاہکار مجموعے ہیں جو اپنے موضوعات کے اعتبار سے کافی مقبول رہے ہیں مقبول مشہور رہے ہیں مقبول کو پرمانے رکھیں حاجرہ کے افسانوں میں وہ خاموش جذبات ملتے ہیں وہ خاموش جذبات فیلنگز ٹھیک ہے ملتے ہیں جو مشرقی لڑکیوں کا مقدر تقدیر ہے ایک عورت ہونے کے ناتے ناتا کی جمع ہے رشتہ کو کہتے ہیں حاجرہ نے ایسے جذبات کو بڑی خوبصورتی سے کلم بند کیا ہے کلم بند کرنا تحریک کرنا یا لکھ دینا حاجرہ مسرور ترقی پسند تحریک سے بھی متاثر تھی میں نے آپ سے کہا کہ جو ہماری دوسری جنریشن افسانہ نگاروں کی ان میں حاجرہ مسرور خدیجہ مسطور اور خواتین میں اس کا حصہ رہی ہے اسی ان کے افسانوں میں انسان دوستی بھی ملتی ہے اور جبر استحصال یعنی ظلم و ستم کے خلاف بغاوت بھی حاجرہ چونکہ عام لوگوں کے مسائل سے آگاہ تھی آگاہ واقع کو کہتے ہیں اور ان سے نبر آزما بھی افسانیں عوام دوستی اور انسان دوستی کی مثال ہیں ان کے افسانیں جب آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر عوام دوستی بھی ملتی ہے اور انسان دوستی بھی ملتی ہے ان دونوں کی اندہ مثال ہیں اب نیچے مسننف نے ان کے تمام افسانوں کے نام تحریر کیا ہیں یہ بھی اپجیکٹیو میں ملت مرہوم چرکے چھپے چوری تیسری منزل وہ لوگ اور چاند کے دوسری طرف وغیرہ اور آج کا جو ہمارا سبق ہے ان کے اسی آخری افسانوں کے مجموعے چاند کے دوسری طرف سے لیا گیا ہے تو آئے بیٹا اب ہم اپنے آج کے حالات پڑ رہی ہیں آلات زندگی اندر ہم نے جو چیزیں پڑھی ابتداء میں آج رہ مسرور کے حالات زندگی بریلی کے پتھان گرانے سے ان کا تعلق تو دہلی کے یہ بریلی کے پتھان گرانے سے ان کا تعلق تھا دوسری بات جو ہم نے اہم پڑھی یہ بھی اوبجیکٹیو کہ پیدا کہاں ہوئی لکھنہو میں کب پیدا احمد خان تھا اور ان کی والدہ کا نام نور جہان تھا جو خود بھی بہت اچھی رائٹر کی جو آج کا ہمارا سبق ہے اس کا نام ہے ایک کہانی بڑی پرانی سن فیادب کے اعتبار سے کہاں جی افسانہ ہے اور ان کی جو افسانہ نگار ہیں اس افسانے کی یا رائٹر ہیں مصنفہ ہیں وہ ہیں حاجرہ مسرور اور یہ جو افسانہ لیا گیا ہے یہ ان کے مجموعے سے چاند کے دوسری طرف جو ان کا مجموعہ ہے وہاں سے لیا گیا ہے تو آئے اب ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں آج کا جو ہمارا سبق ہے سن فیادب کے اعتبار سے افسانہ افسانہ کی تعریف ہم نے پڑھی کہ ایسی مختصر تحریر جس میں زندگی کے ایک پہلو یا ایک گوشے کے اوپر روشنی ڈالی جائے اسے افسانہ کہتے ہیں پھر افسانے کے اندر ہم نے اس کے اجزائے ترقیبی پڑے تھے جن میں پلاٹ ہوتا ہے کردار ہوتا ہے زمان و مکان ہوتا ہے باقی بھی اور اجزائے ترقیبی پڑے ان میں سے جو اہم چیز تھی وہ تھے کردار تو آج کے جو ہمارا افسانہ ہے اس کے جو کردار ہیں وہ ہم پہچان لیں گے پھر اس کے بعد جب ہم افسانہ پڑھیں گے تو ہمارے لئے آسانی ہو جائے گی اس میں پہلا کردار ہے بیگم صاحبہ یہ اس افسانے کا مرکزی کردار بھی بیگم صاحبہ مرکزی کردار ہے بخشو میاں یہ گھر میں کام کرنے والے نوکر ہیں ان کا نام ہے پھر یہ جو کردار ہے بیگم صاحبہ ان کے دو بیٹے ہیں لیکن دو بیٹوں میں سے ایک کا نام یہاں پر موجود ہے دوسرے کا نام موجود نہیں ہے ایک کا نام پپو ہے اور دوسرے کا نام ذکر نہیں اور اس کے بعد جو اگلا کردار ہے وہ ہے بوڑا کلرک یہ ان کے ہزبینڈ کے دوست ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد فپو ایک کردار فپو کہا یہ جو فپو ہیں یہ بھی ان کے ہزبینڈ کی مو بولی فپو ہیں مو بولی یعنی ایسی رشتداری نہیں ہے جو خونی ہو بلکہ بس ویسے ہی بول دیا کہ آپ میری فپو ہیں تو یہ فپو بن گئے فپو کے ساتھ ہم نے اگلا کرکٹر لکھا ہے فپو کی بیٹی یہ نیچے یہ جو فپو کی بیٹی ہیں یہ پولیو کی مریض ہیں اور اس کے بعد دو کرکٹر ہیں ایک ہے پڑوسن خالہ اور دوسرا ان کا شوہر اور ایک کرکٹر ہے اس گرامے کا مین جو اینڈ میں آتا ہے وہ شوہر ہے تو اب ہم نے تین کرکٹر کو انڈر لائن کیا ہے ایک شوہر کو ایک پپو کو اور ایک بیگم صاحبہ کو یہ اس گرانے کے فرد ہیں جس کی یہ کہانی ہے اور ان کے درمیان بخشو میاں بھی ایک کرکٹر ہے اور اب ہم آ جاتے ہیں ایک اور جو چیز ہے اس گرامے کے اندر اس افسانے کے اندر بار بار اس کا تذکرہ ہوگا وہ ایک چڑیا ہے اب وہ چڑیا کیا ہے اور چڑیا کی کہانی کیا ہے اس چڑیا کو تذکرہ کیوں کرتے ہیں پیدی مرتبہ اس چڑیا کا تذکرہ تب ہوگا جب بیگم صاحبہ گھر کی یابس میں کر رہے تو اس وقت بھی یہی چڑیا اڑے گی اور پھر اس کے بعد جب میاں بیگم درمیان تعلق ختم ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی یہی چڑیا آپ کے سامنے آئی اب یہ چڑیا ہی کا تذکرہ کیوں آیا اس افسانے کے اندر یہ بھی ایک سوچنے کا عمل ہے تو چڑیا چونکہ کمزور پرندہ ہے اور اس کا گھونسلہ بھی کمزور صحیح ہوتا ہے جس کا جی چاہتا ہے وہ اسے توڑ دیتا ہے اور اٹھا کر پھینگ دیتا ہے تو مصنفہ جو ہیں افسانہ نگار جو ہیں وہ فیمیل ہیں ایک عورت ہیں تو انہوں نے اسی چڑیا کو اپنا بنیادی نکتہ بناتے ہوئے اس کو استعارتن عورت کے حالات زندگی پر لاکر منحصر کیا ہے کہ جس طرح سے یہ کمزور پنچی ہے کمزور پرندہ ہے اس کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے تو وہ کہتے ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے یہ ففٹیز کا جو سکسٹیز کا جو اس وقت کا دور تھا اس وقت کی طرح اشارہ ہے کہ اس وقت حالات ایسے تھے کہ عورت کی بھی مثال ایک چڑیا کیسی تھی وہ شاعر بھی ایک مقام پر کہتا ہے کہ ممتہ کی تعریف نہ پوچھو چڑیا سامپ سے لڑ بیٹھی ہے لیکن جب یہ مضبوط ہو جاتی ہے تو پھر یہ سامپ سے بھی لڑ جاتی ہے لیکن اصل جو بات ہے مرکز نکتہ اس افسانے کا مصنفہ یہی بیان کرنا چاہتی ہے کہ یہاں پر چڑیا کا تذکرہ بار بار آیا ہے کسی اور پرندے کا یا کسی اور چیز کا نہیں آیا ہے یہ اسی وجہ سے آیا ہے کہ جس طرح کیسے چڑیا ایک کمزور پرندہ ہے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتی جس کا جی چاہتا ہے اسے توڑ دیتا ہے ویسے ہی ہمارے معاشرے کے اندر عورت کی بھی مثال ہے کہ جس کا جی چاہتا ہے اسی طریقے سے اسے گھر سے نکال دیتا ہے تو آئے اب ہم دوبارہ تھوڑا سا خلاصہ اس سبب کا سن لیتے ہیں یہ میاں بیوی کے جگڑے کی کہانی ہے اور بیوی کے جگڑے کی کہانی ہے اور جگڑہ بھی کوئی خاص نہیں ہے عام سی چھوٹی چھوٹی باتوں پر رنجش ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے میاں بجائے اس کے کہ خود اس جگڑے کو سلجائیں محلے والوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں رشتدار اور رشتدار بجائے تصویہ کرنے کے دونوں کے درمیان سلح کرنے کے بات کو اور بڑھاتے ہیں بوڑا کلرک اپنی بیٹی کا رونا رونا شروع کر دیتا ہے وہ اپنی پولیو زدہ بیٹی کا رونا شروع کر دیتی ہے اس طرح سے باقی بھی سارے اپنا رونا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے بات بگڑ جاتی ہے تو بیٹا آج آپ کا جو ہمور یہ ہے کہ آپ نے ان تمام کریکٹرز کو اپنے پاس لکھ لینا ہے اور ان میں سے صرف ایک پر افسانے کو پہلے آپ خود پڑھیں گے اور بکشو میاں کے کردار پر ایک پیرگراف آپ نے لکھ لینا ہے اور جو گزشتہ سبق میں نے آپ کو دیا تھا افسانے کی تعریف اور اجزائے ترقیب کو سارے کے سارے سارے مجھے سینڈ کر دینا ہے امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھا گیا ہوگا اور افسانہ پڑھنے سے پہلے یہ آپ کے ذہن میں ایک خواق کا تیار ہو چکا ہوگا کوئی بھی سوار اگر پوچھنے تو آپ کمنٹ کے اندر مجھے پوچھ سکتے ہیں اور اگر ایک ایک چیز آپ